بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل دوم در خروف عاملہ در فیل مزارے دوسری فصل ہے وہ حروف جو عمل کرتے ہیں فیل مزارے میں وہ آن بر دو قسم ہے اور ان کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو فیل مزارے کو نصب دیتی ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو فیل مزارے کو جزم دیتی ہے قسم اول وہ حروف جو فیل مزارے کو نصب دیتے ہیں یہ چار ہیں یہ حروف چار ہیں چار حروف پہلے الگ سے لکھ لو یہ چار اگلیوں پہ یاد دوں ان کی مثال جیسے ہم نے پڑا تھا مزارے کا جو عراب ہوتا ہے مزارے جب بناتے ہیں تو لام کلمہ کو آخر میں زمہ دیتے ہیں لیکن یہ چار حروف جب آ جائیں تو آخر مزارے کا منصوب ہو جاتا ہے نصب آتی ہے زبر آتی ہے جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ تُو کھڑا ہو وَأَنْ بَفَیْلِ مَانَا مَسْدَرْ بَاشْدَرْ اور ان جو ہے وہ فیل کو مصدر کے مانا میں کرتا ہے ان لفظی عمل کیا کرتا ہے مزارے کو نصب دیتا ہے اور مانوی عمل کیا کرتا ہے فیل کو مصدر کے مانا میں کرتا ہے یعنی کہ اُرِيدُ أَنْ تَقُومَكَ مَانَا ہے اُرِيدُ قِيَامَكَ وَبَدِينَ سَبَبْ اور اسی وجہ سے اُرَا مَسْدَرِيَا گوِيَن اسے اَنْ مَسْدَرِيَا کہتے ہیں اَنْ مَسْدَرِيَا سمجھ آگی بات مکمل اَنْ مُزارے کے آخر کو نصب دیتا ہے اسے مصدر کے مانا میں کرتا ہے اور اسے اَنْ مَسْدَرِيَا کہتے ہیں دوم دوسرے نمبر پہ لن چون جیسا کہ لن یا خروجہ زیدن کہ زید ہرگز نہیں نکلے گا کہتے ہیں لن برائے تاقید نفیست ایک تو یہ نفی کے لیے آتا ہے اور مؤقت نفی یعنی کہ ہرگز نہیں لن کا مانا ہے ہرگز نہیں سوم تیسرا ہے کئے کاف یا کئے جیسا کہ اَسْلَمْ تُوْ كَئِ اَدْخُلَ الْجَنَّةِ میں مسلمان ہوا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں کئے کا مطلب ہے تاکہ اور کئے کے بعد دیکھو اَدْخُلُو تھا لیکن کئے کی وجہ سے ہم نے اَدْخُلَا پڑا ہے اَسْلَمْ تُوْ كَئِ اَدْخُلَ الْجَنَّةِ چہارم چوتھی قسم ہے اِذن یہ کسی کے جواب میں کہا جاتا ہے اِذن اِذن کا مطلب ہوتا تَب جیسے کہ اِذن اُکْرِمَا کَا در جواب کسے کے گوید اگر کوئی یوں کہے اَنَا آتی کا غدن کہ میں تیرے پاس کل آؤں گا تو اس کے جواب میں وہ کہے گا اِذن اُکْرِمَا کَا میں پھر آپ کی خوب مہمان نوازی کروں گا سمجھائی نا پھر آپ کی تب آپ کی تو یہ کسی کے جواب میں کہا جاتا ہے بیدان کے اچھا یہ چار پورے ہوگے اَن لَن كَئِ اِذن اب ایک فائدہ بتا رہے ہیں فائدہ ہے کہتے ہیں اَن جو ہے نا اَن یہ چھے جگہ پر لکھا نہیں ہوتا اَن لیکن اَن ہوتا ہے وہ چھے جگہ کونسی ہیں بادس شش حروف چھے حروف کے بعد اَن مقدر ہوتا ہے اور فیلے مزارے کو نصب دیتا ہے وہ پہلا ہے حتہ لفظ کیا ہے حتہ حتہ جہاں پر بھی ہوگا اس کے بعد اَن چھپا ہوا ہوگا یعنی کہ حتہ کے بعد فیلے مزارے ہوگا تو وہ منصوب ہوگا اگر کوئی یہ سوال کرے اَن لَن کئی اِذن ان چاروں میں سے تو یہاں کوئی بھی نہیں پھر فیلے مزارے پر زبر کیوں بڑی ہے تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے یہ حتہ ہے اور حتہ کے بعد اَن مقدر ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ مرر تُو حتہ اَدْخُلَ الْبَلَادَ کہ میں چلا حتہ کہ میں شہر میں داخل ہو گیا اب حتہ کے بعد اَن لَن کئی اِذن چاروں میں سے تو کچھ نہیں نا اس کے باوجود اَدْخُلُو نہیں پڑا ہم نے اَدْخُلَا پڑا ہے سمجھ آئی یہ تھا پہلا یعنی کہ چھے حروف جن کے بعد اَن مقدر ہوتا ہے ان میں سے پہلا ہے حتہ حتہ کا مطلب ہے حتہ کے یہاں تک کے یعنی کہ میرے کام کی انتہا ہو گئی انتہا کے لیے آتا ہے انتہائی غایت کے لیے آتا ہے مرر تُو مرر تُو کا معنیٰ تھا گزرنا چلنا وہ کہتا ہے جی میں گزرا یا میں چلا کب تک حتہ اَدْخُلَ الْبَرَادَ حتہ کے میں شہر میں یعنی کہ شہر میں جا کے چلنا بند کر دیا نمبر دو ہے وَلَامِ جَهَد لَامِ جَهَد جو نفی کا لام ہے جہد جیسے کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اب یہ یعذیبا یہ باپ پر جو فتح آئی ہے یہاں پہ اَن لَن كَيْزَن تو کوئی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ فتح کیوں ہے یہ اس لام کی وجہ سے جو جہد کے لام ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دے وَانْتَفِهِمْ جَبْ آپ ان میں موجود دو گئے تیسرا وَاو بَمَعْنَا إِلَىٰ أَن یا إِلَّا أَن ایسا وَاو جو إِلَىٰ أَن یا إِلَّا أَن کے معنی میں ہوتا ہے ایسا وَاو جو إِلَىٰ أَن یا پھر إِلَّا أَن کے معنی میں ہوتا ہے اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی ار مقدر ہوتا ہے جیسا کہ لَا أَلْزَ مَنَّكَ اَوْتُعْتِيَنِي حَقِّي اب یہاں پر لَا أَلْزَ مَنَّكَ کے بعد جو ہے یہ إِلَّا أَن کے معنی میں ہے إِلَّا أَن کا معنی ہوتا ہے حَتَّا یہاں تک کے تب تک کے مگر یہ کے سمجھ آئی کہ میں تیرا لَا أَلْزَ مَنَّكَ یعنی کہ وہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں تجھے چمٹا رہوں گا تیرے سر پہ سوار رہوں گا جب تک تُبھی را حق ادا نہ کر دے سمجھ آئی اچھا دی کتنے ہو گئے ایک دو تین ہو گیا وہ واؤ سرف چو تھا واؤ سرف کے بات پانچمہ لامے کہے اور چھٹا وہ فا جو چھے چیزوں کے جواب میں واقع ہوتی وہ فا جو چھے چیزوں کے جواب میں واقع ہوتی ہے وہ چھے چیزیں کون سی ہیں عمر نہیں استفحام تمنی اور عرص سمجھ آئی تو یہاں پہ یہ چوتھی چیز کیا واوے سرف پانچمہ لامے کہے اور فا جو چھے چیزوں کے جواب میں واقع ہو لامے کہے پیچھے پڑھا ہم نے کہ لامے کہے کیا ہوتا لامے کہے یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جس کا معنی بھی تاکے ہوتا ہے واوے صرف ہوتا ہے کہ جو ایسی جو روک دے عمل کو روک دے یعنی کہ معتوف علی کے عمل کو معتوف پر داخل ہونے سے روک دے اسے واوے صرف کہتے ہیں جیسا کہ لا حالانکہ شرب لبن پہ لا داخل نہیں ہوا لیکن آتفا کی وجہ سے دونوں کا ترجمہ ہم نے جس طرح کہ میں آگر کہوں کہ چاول روٹی چنے دال نہیں کھانی اب نہیں کھانی تو میں نے صرف دال کے ساتھ کہا چاول اور روٹی کے ساتھ نہیں کہا تو یہ سب مطلب تو یہ یہ جتنی چیزیں میں نے بولی ہیں میں میں نے اتف ڈالا ہے یہ بھی نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں لیکن جب درمیان میں سرف آ جائے تو یہ عمل کو روک دیتا مچھلی نہیں کھانی سمجھ آگئی اور کئے جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا بس یہ لام ہوتا اور چھے چیزوں کے جواب میں امر کسی کا بھی پڑھ لیا نہیں کا بھی پڑھ لیا نفی کا بھی پڑھ لیا تمانی ارض ہم سارے پڑھ آئے اچھا صاحب کتاب کہتے ہیں ان کی جو مثالیں ہیں وہ مشہور ہیں اسی لیے یہاں پر وہ مثالیں درج نہیں کی گئے اب فیلے مزارے پر جو حروف عمل کرتے ہیں ان کی دوسری قسم راب جزم کنند جو فیلے مزارے کو جزم دیتے ہیں وہاں پنجست اور یہ پانچ ہے نصب دینے والے حروف سے چار اور جزم دینے والے ہیں پانچ وہ پانچ کون کون سے ہیں لم نمبر دو لم ما نمبر تین لام امر نمبر چار لائے نہیں نمبر پانچ ان شرطیہ یہ پانچ حروف ہیں جو مزارے کو جزم دیتے ہیں جیسا کہ اب اسی ترتیب سے مثالیں ہیں لم کی مثال لم ین سر لم ما ین سر لی ین سر لا تن سر ان تن سر ان سر اس پانچوں کی اسی ترتیب سے لفو نشر مرتب اسے کہتے ہیں لفو نشر لفو نشر مرتب کا مطلب ہے اب جس طرح انہوں نے پانچ نام لیے آگے پانچ مثالیں بیان کر دیں تو پہلے نام کی مثال پہلی ہے دوسرے نام کی مثال دوسری ہے تیسرے کہ یہ لفو نشر مرتب ہے کہ ایک ترتیب سے چلے اگر اس کا الٹو ہوتا ہوں اگر اسی ترتیب سے ہم لفو نشر مرتب کتے ہیں آشری اب یہاں پہ نا ان کی وضاحت کر رہے ہیں ان جو ہے وہ دو جملوں پر واقعہ ہوتا ہے ان جیسا کہ ان کے بات تدرب ادرب اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا اگر ان کیونکہ جہاں پر اگر ہے وہاں پر اگر کا جواب بھی ہے اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا تو یہ ہوگا سمجھ آئی ان شرطی ایسے کہتے ہیں جہاں پر شرط ہے وہاں پر جواب بھی ہوگا جس طرح ان تنصر انصر اگر تو مدد کرے گا تو میں بھی مدد کروں گا اور جملہ اول را شرط گویند پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور جملہ دوم را جزا اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں جزا شرط اور جزا اچھا وہ ان اور ان جو ہے برائے مستقبل است یہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اگرچہ ماضی کے سیگوں میں آئے اگرچہ ان کے بعد ماضی کے سیگیں آئیں لیکن معنی کیا ہوتا ہے مستقبل والا جیسے ان دورہ بتا دورہ بتو اگر تو مارے گا تو میں بھی اب یہاں پر سوال یہ ہے ان چلے مان لیا ماضی پر آ گیا اور اس نے مستقبل کے معنی میں کر دیا لیکن آپ نے کہا یہ تھا کہ ان تو جزم دیتا ہے لیکن دربتا اور دربتو یہاں پر تو جزم تو اس کا جواب یہ ہے وہ این جا جزم تقدیری یہاں پر جزم چھپی ہوئی ہے کیوں؟ کیونکہ ماضی مورب نہیں ہے ماضی مبنی ہے تو مورب کی تعریف جو بدل جائے جس کا آخر اور مبنی جس کا آخر بدلے نہ تو یہ ماضی مبنی ہے مورب نہیں ہے اچھا دیکھو وہ بدا کے اگر تو جان اگر جزا جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے ان شرطیا کی جزا جملہ ہم نے جو مثالیں پڑی ان تادریب آدریب یا ان تانسر انسر یہ جملہ فیلیا مثال ہے جملہ فیلیا فیل جزا بن رہا ہے تو کہہ رہے ہیں اگر اس کی جزا جملہ اسمیہ بنے یا امر یا نہیں یا دعا بنے اگر ان میں سے کوئی چیز جزا بنے جملہ اسمیہ امر کا سیگہ نہیں کا سیگہ یا دعایا کلمات تو پھر کیا کریں گے فادر جزا آورد تو جزا کے اوپر فا داخل کرتے ہیں لازمی طور پہ جزا کے اوپر فا داخل کرتے ہیں لازمی طور پہ جیسا کہ کہا جاتا ہے انت تینی فانت مکرمون کہ اگر تو میرے پاس آئے گا فانت اصل میں تھا انت مکرمون انت پر فا کیوں آئی کیونکہ ان کی جزا ہے وہ جملہ اسمیہ بن رہی ہے تو فا داخل کرنا لازمی ہے انت تینی فانت مکرمون اگر میرے پاس آوگے تو عزت پاؤگے وَإِنْ رَعَيْتَ زَيْدًا فَأَكْرِمْ اب یہ عمر کی مثال ہے اکرم عمر کا سیگہ کہ اگر تو زیاد کو دیکھے تو اس کی عزت کر وَإِنْ عَتَاكَ عَمْرٌ اگر عمر تیرے پاس آئے وَلَا تُحْلَا تُحِنُ اس کی توہین نہ کرنا اس کو روک منا نہیں کرنا اس کو جھڑکنا نہیں یہ نہیں کی مثال ہے وَإِنْ اَكْرَمْتَنِ اگر تو میری عزت کرے گا فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرَاتُ تو اللہ تمہیں اچھی جزا دے گا یہ دعا کی مثال سمجھ آئی کہ اگر ان شرطیا کی جزا جملہ فیلیا ہے پھر تو فا داخل نہیں کریں گے لیکن اگر اس کی جزا جملہ اسمیاں نمبر دو عمر ہے نمبر تین نہیں ہے نمبر چار دعا این میں سے کوئی جزا بن رہا ہے تو جزا کے اوپر ہم فا کو لازمی طور پر داخل کریں گے موسیقی